موسیقی اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب میری چینل میں آپ سب کو خوشہ مدید اور دعا ہے کہ سب بلکل ہیریہ سے ہوں تو جی سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے چاند رات بہت زیادہ مبارک ہو اور اللہ پاک سب کی زندگیوں میں دھیڑوں ہشیاں لے کے آئے اور ہشیوں والے تہوار آئے سب کی زندگی میں آمین تو آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تو چلیے پہلے تو کل کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ کل کا ولوگ ہے جب میں انتظار کر رہی تھی کہ ابھی نہ چاند رات ہو جائے گی آ تو آج بلکل ایسی لگ رہا تھا کہ فرائیڈے کی ہی عید ہوگی تو میں تو تھوڑی تھوڑی تیاریاں ساتھ ساتھ کرتی جا رہی تھی میں نے کہا کہ یہ مسالہ بوکس فل کر کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ عید پہ کھانے وغیرہ پکیں گے گیس ٹائیں گے تو اس لیے جو پہلے کی پریپریشنز تھی تو وہی میں کر رہی تھی اور پھر یہاں پہ ایک دم سے پتا چل گیا کہ کل نہیں ہے عید اور ابھی ایک روزہ باقی ہے ویسے تو رمضان جا رہے ہیں تو اتنا زیادہ دل دکھی بھی ہو رہا ہے افسردہ بھی ہو رہا ہے تو اللہ تعالی خیر خرید سے ہمیں اگلے رمضان تک پہنچائیں آمین تو یہاں پہ میں نے اب چکر نکالا تھا میں نے کہا کہ اب سہری ہے تو کچھ بنا لیتے ہیں پہلے یہی پرگرام تھا کہ چاند رات ہوگی تو پھر چاند رات پہ بچے باہر سے ہی چیزیں منگوا کے کھاتے ہیں کیونکہ رمضان کا پورا منت انہوں نے گھر کی چیزیں کھائی ہوتی ہیں تو وہی منگوا کے کھاتے ہیں تو اب میں نے پھر یہاں پہ چکر نکال دیا تھا تو اس کو نہ میں نے پھر ڈی فروز نہیں کیا اسی طرح سے یہ دھوکے میں نے رکھا ہوا تھا تو اسے پکنے کے لیے رکھتیا ہے ساتھ میں جو گریوی کی میں نے کیوبز بنا کے رکھی ہوئی تھی جو کپ کے ایک کے میں نے مولز میں اسے جمایا تھا گریوی کو کچھ تین پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا تو میں نے گریوی کے بھی ساتھ میں ڈال دیئے ہیں اور اس طرح سے کتنا ایزی رہا ہے بس چکن کو میں نے ہلکا سا آئل میں فرائے کیا گریوی ڈال دی ساتھ میں اور دیکھئے یہاں پہ چکن ہمارا تیار ہو گیا ہے تقریباً بس اس میں ہمیں دہی ایڈ کروں گی اور اتنی دیر میں میں نے ساتھ میں آٹھا گوننے کے لیے بھی مشین میں لگا دیا تھا تو ہم لوگ تو اپنی طرف سے پوری چاند رات آج ہی بنا کے بیٹے ہوئے تھے لیکن پھر یہ ساری تیاریاں ہمیں کرنا پڑی کیونکہ پھر سہری تھی تو ظاہر ہے پھر روزہ بھی رکھنا تھا تو اب میں نے یہاں پہ تھوڑا سا دہی بھی ایڈ کر دیا ہے اور بس دہی کا پانی ہشک ہوگا اور چکن ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو یہ جھٹ پڑ چکن گڑا ہی ہو گئی جو آج ہم نے بنائی ہے اور دیکھیں یہاں پہ آٹھا بھی گوندا گیا تھا تو بس ہم لوگ اس وقت اپنی سہری ہی کرنے لگے تھے تو میں اب یہ آٹھا میں نے گوند کے رکھ لیا تھا میں نے کہا جلدی سے پیڑے بھی بنا کے رکھ لیتی ہوں تو اب ساس آتی نا کھانا تو بن گیا تھا تو بس سہری ہی کرنے لگے تھے روٹیاں میں بنانے لگی تھی یہاں پہ تو مرتضہ تو کافی دنوں سے گیا ہوا ہے اپنے تیہبو کے گھر تو گھر میں ہم لوگی ہیں میں اور ایبا اور ہنان تو بس تین روٹیاں ہی میں بناؤں گی کیونکہ مرتضہ کو تو ہم ڈیلی کہتے ہیں کہ گھر واپس آجو اس کا وہاں پہ اتنا زیادہ دل لگا ہوئے نا کہ وہ گھر واپس آ ہی نہیں رہا اور پھر میں تو اسے آج یہ بھی کہہ رہی تھی کہ کل اید ہو جانی ہے تو آپ آجو گھر واپس لیکن وہ آ ہی نہیں رہا کہتا ہے میں اید والے دن ہی آؤں گا تو دیکھیں آوہ پھر مجھے لگتا ہے کہ اپنے تائی ابو اور تائی ماں کے ساتھ ہی آئے گا تو چلیے جی روٹیاں ہی بن رہی ہیں اور چکن کڑاہی بھی بالکل ریڈی ہے دھنیا میں نے اوپر ڈال دیا ہے اور روٹیاں ہی بن گئی ہیں تو میں اس وقت بچوں کو بھی کافی بھوک لگی وی تھی کیونکہ ان کا تو فولی انہوں نے اپنا مائنڈ بھلایا ہوا تھا باہر کی چیزیں کھانے کو لیکن اب جیسے پھر میں یہ بنا رہی تھی تو اب وہ مجھے ساتھ سا یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں بھوک لگ گئی ہے تو جلدی سے بنا دے ہمیں روٹی تو میں نے ابھی ہنان کو اور ریبا کو آواز دے رہی تھی میں نے کہا ایک روٹی بن گئی ہے دوسری میں بنانے لگی ہوں آ کے پکڑتے جاؤ اور کھاتے جاؤ تو چلیے جی یہاں پہ میں اپنی روٹی بھی بنا کے لیائی ہوں تو اپنی سہری کر رہے ہیں آج کے آخری روزے کی اور یہ چکن کڑا ہی جتنی جھٹ پٹ بنی تھی اتنی ہی زیادہ مزے دار بھی ہوئی تھی تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ جو چیز بس ایسے ہی بے دلی سے پکا ہی جائے وہ تو خاصی مزے دار بن جاتی ہے ورنہ کافی دفعہ انسان کہتا ہے کہ آج ہم سوار کے پکائیں گے ایسے پکائیں گے ویسے پکائیں گے لیکن پھر اس دن سپیشلی چیز اچھی نہیں بنتی تو آج تو خاصی مزے دار بن گئی تھی اور یہاں پہ سہری کا ٹائم بھی ہتم ہو گیا تھا تو چلیے جی روزہ تو ہم لوگوں نے رکھ لیا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد یہاں پہ میں اب چکن کو مسالہ لگانے لگی تھی تو میں تو کل عید کے لیے ہی لے کی آئی تھی میں نے کہا کل عید پہ بنا لیں گے کھانا تو اب میں نے کہا کہ چلو چکن کو میں نے لاکھ کے دھو کے اس کو رکھا ہوا تھا تو آج کا ڈے بھی کافی زیادہ بیزی رہا ہے تو ٹائم اتنا مل ہی نہیں رہا تھا کیونکہ کلیننگ وغیرہ بھی آج میں نے کی کچن بھی کلین کیا اور فریج فریزر بھی تھوڑے تھوڑے ساف کی تو بس اب اس وقت ٹائم ملا تھا میں نے کہا چلو چکن واش کر کے میں نے رکھا ہوا ہے اس کو جلدی سے مسالہ لگا لیتے ہیں اور دہی میں نے لیا ہے اس میں نمک کٹیوی لال مرچ پسیوی لال مرچ تھوڑی سی حلدی اور بریانی مسالہ ایٹ کیا ہے بریانی مسالے کی وہی ریسپی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ تو کافی دفعہ شیئر ٹی وی ہے تو اگر کسی نے معلوم کرنی ہوگی تو وہ لکھ کے سرچ کر لیں بریانی مسالہ ریسپی بائی سونیا ڈیلی ولوکس تو آپ کے سامنے آ جائے گی اور ساتھ میں یہاں پہ میں نے لیمن جوس ڈالا تھا اور تھوڑا سا میں نے زردہ رنگ ڈالا ہے اس میں یلو فوٹ کلر اور اب اسے مکس کر کے تو یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے مسالہ تو یہ میں چکن کو لگانے لگی ہوں اور چکن کو اب کٹس لگا لیتے ہیں تو کافی ڈیپ ہم نے کٹس لگانے ہے تو اس طرح سے نا میں فول چکن لے کی آئی تھی میں نے کہا سجی بنائیں گے عید والے دن لیکن چلے ہیر اب آخری روزے والے دن ہم لوگ سجی بنا لیں گے تو بس اب یہی سوچا ہوا ہے کہ اسی کے ساتھ پھر افتاری کریں گے کل تو چلے مسالہ میں لگا لیتی ہوں اچھی طرح سے نا کٹس میں ہم لوگ مسالہ لگائیں گے تاکہ اس میں اچھی طرح سے مسالہ رچ بس جائے تو جتنا اچھا مسالہ لگا ہوگا نا اتنا ہی یہ مزے کا بھی بنے گا تو اگر آپ نے چڑھا بھی بنانا ہو تو اسی ریسپی کو فولو کر کے بنیا جا سکتا ہے تو اوائل میں اسے فرائے کر لیجئے چاہے تو اسے ائر فرائر میں تیار کر لیجئے میں ویسے اس طرح سے مسالہ لگا کے اسے رکھ لوں گی اب تو یہ سارا دن ہی پڑا رہے گا کل افتاری کے ٹائم پہ ہی نا میں اسے پھر بناؤں گی تو کافی اسے ٹائم مل جائے گا مسالہ اچھی طرح سے یہ میرینیٹ ہو جائے گا تو میں اسے ائر فرائر میں ہی بنانے والی ہوں میں اسے اوائل میں فرائر نہیں کروں گی تو جیسے مرضی اگر آپ چاہے تو اوائل میں کر لیں چاہے تو ائر فرائر میں کر لیں تو دیکھئے چکن کو میں نے اچھے سے مسالہ لگا لیا ہے کافی مل مل کے اسے مسالہ لگانا ہے اور اب اس کی دونوں ٹانگوں کو میں باندھوں گی تاکہ مسالہ اس میں رشتہ رہے اور نہ اسی طرح سے پھر ہم اسے تیار کر لیں گے تو چلیے جی یہ کام تو میرا ہو گیا چکن کو میرینیٹ کر کے تو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا میں نے کہا کہ اب اس کو کافی ٹائم مل جائے گا تو کافی گھنٹے پڑے ہوئے ہیں یہ میرینیٹ ہوتا رہے اور دیکھئے اتنا زیادہ ٹائم ہے یہ سہری کا ٹائم ہے اور ابھی تک رازیاں اوپر گھوم رہی ہے تو اس کو بھی نیند نہیں آتی جتنی دیر تک یہ دیکھتی ہے کہ اوپر ہم لوگ جاگ رہے ہیں تو باس اوپر نیچے کے چکر لگاتی رہتی ہے تھکتی رہتی ہے سارا دن ہی رازیاں چوڑیاں دکھائیں چوڑیاں چوڑیاں دکھاؤ جو میں نہیں بولتی آپ سے اور دیکھئے اب یہ میں نیکس ٹیپ ہی آگئی ہوں تو یہاں پہ میلی ہیلپر آئی ہوئی تھی کلیننگ کر رہی تھی اور آج ہم نے کافی ٹائم لگایا ہے کلیننگ کرتے ہوئے بھی تو ابھی بھی رازیاں اٹھتے ساتھ فونن سے ہی اوپر آئی ہے تو اس نے کل کی چوڑیاں پہنی ہوئی ہے اور یہ آتی ہے اور ہمیں دکھا کے چلی جاتی ہے تو میں اسے اب کہہ رہی تھی کہ دکھاؤ میں آپ کی چوریاں دکھاتی ہوں سب کو تو جس وقت میں نے اسے کہا تو اب یہ دکھا نہیں رہی تھی بھاگ گئی ہے نیچے تو چلیے جی جس وقت اب یہ دوبارہ اوپر آتی ہے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو چلیے جی اب تھوڑی دیر میں ہی افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے تو میں نے کہا گرم گرم چاول بنا لیتے ہیں سجی بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ڈرائی فروٹس تھوڑے سے کیے ہیں آئل میں فرائے ہلکا سا ہی انہیں فرائے کیا ہے بادام اور پستہ تھے اور کشمش کو تو میں بعد میں ایٹ کروں گی اور دیکھئے اب آئل میں اسی آئل میں میں نے کھڑے مسالے ڈالے ہیں دارچینی بادیان کا پھول دو تین لونگ اور بریہ لائچی ڈالی ہے تھوڑا سا زیرہ ڈال دیا تھا اور اب اس میں ایک بڑا سا پیاس کھڑ کے ڈال دیا ہے اور اس کو نا بس ہلکا سا ہی میں فرائے کروں گی زیادہ کلر نہیں دے نا بس ہلکا سا ہی جب اس میں کلر آنا شروع ہوگا نا تو تب ہم اس میں دوسرے مسالے ایٹ کر دیں گے ابھی میں تھوڑا سا پانی اس میں ڈالوں گی اور پھر بعد میں اس میں نمک ڈالنے لگی ہوں تو نمک میں نے اتنا ڈالا ہے جتنے کے چاول ہیں یعنی میں نے دو گلاس چاول لیے تھے تو دو چمچ ہی یہاں پہ میں نے نمک ایٹ کر دیا ہے تو ابھی تو فی الحال میرا آج روزہ ہے نا تو ابھی میں چک نہیں سکتی تھی لیکن اندازن میرا یہ ٹھیک ہی ہوتا ہے تو ساتھ میں اب میں نے اس میں سرکہ ڈال دیا ہے تاکہ چاول ہمارے کھلے کھلے بنے تھوڑا سا میں نے اس میں چکن پاودر ایٹ کر دیا ہے اور ہری مرچے اسی طرح سے ثابوت ایٹ کی ہیں کیونکہ پھر بچوں کے موں میں آتی ہیں تو وہ اچھا ان کو اچھی نہیں لگتی تو اس لیے میں نے ثابوت ہی ایٹ کر دی تھی تو بس جی یہ مسالہ تو تھوڑا سا نرم ہوتا ہے ساتھ ہی ہم اس میں چاول ایٹ کر دیں گے اور دیکھئے یہاں پہ میں نے چاول بھی ایٹ کر دیا ہے چاولوں کو میں نے بھی گو کے رکھا ہوا تھا تو وہ ایٹ کر دوں گی پانی کی مقدار میں نے مناسی بھی لی تھی تو میں نے کہا کہ زیادہ پانی ایٹ نہیں کرنا تھوڑا سا لمبا میں دم اس کو لگا دوں گی ورنہ اگر پانی زیادہ ایٹ کر دوں تو چاول پھر نرم پڑ جاتے ہیں پھر نرم چاول مجھے اچھے نہیں لگتے کھلے کھلے اچھے لگتے ہیں ساتھ میں جو ڈرائی فروٹ میں نے فرائے کیے تھے وہ ایٹ کیے ہیں تھوڑی سی کالی مرچ ایٹ کر دی ہے اور اب ہرا دھنیا ایٹ کریں گے اور اب اسے ڈھک کے میں کچھ دیر پکاؤں گی مطبع آدھا ٹائم جتنا پانی رہ جائے گا آدھا ٹائم اس کو ڈھک کے پکاؤں گی اور بعد میں میں اسے ڈھکن اتار کے تو اسی طرح سے ہی پکاؤں گی تاکہ پھر پانی ہشک ہو جائے اور اتنی دیر میں میں نے کہا کہ ایر فرائر میں لگاتے ہیں چکن چکن تو بڑے اچھے سے میرینیٹ ہو چکا تھا تو اس کو میں لگانے لگی ہوں ایر فرائر میں اور اگر آپ چاہے اس ریسپی کو ایٹ پہ بھی ٹرائے کریں اتنی مزے دار بنی تھی چکن سجی تو آج کھا کے افتاری کے ٹائم پہ اتنا زیادہ ہمیں مزے آیا تو میں نے کہا چلو اچھا ہی ہوا ہے میں نے پہلے ہی سب کے ساتھ شیئر کر دی اگر کسی نے اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہوگا تو لازمی کر سکتے ہیں اس طرح اتنے مزے دار چاول بنتے ہیں تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا پھر آپ خود ہی دیکھیں گے کہ کتنے مزے دار آپ کے چاول بنیں گے اور دیکھیں یہاں پہ پانی تقریباً آدھا رہ گیا تھا تو پہلے میں نے ڈھکپ کھایا ہے اور اب اسی طرح سے پانی ہشک کر لیا ہے تو چلیے جی پانی تو ہشک ہو گیا تھا میں نے چاولوں کو رکھتیا ہے دم پہ اور اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں جاتے ہوئے رمضان کی ڈیکوریشن تو بس آج بڑا زیادہ ایسے نا دل افسوردہ ہو رہا ہے رمضان کا مہینہ اتنا بھابرکت مہینہ ہوتا ہے نا کہ اتنی زیادہ بھابرکتیں رحمت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں تو آج میرا دل اتنا زیادہ افسوردہ ہو رہا تھا نا تو اتنی زیادہ رونک افتاری کے ٹائم پہ سہری کے ٹائم پہ اتنی رونکیں ہوتی تھی تو میں تو ان رونکوں کو بڑا زیادہ یاد کرنے والی ہوں تو بس جی چلے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہیر سے اگلے رمضان تک ہمیں پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ ہیر سے اگلے روزی آئیں سب کی زندکیوں میں خوشیوں والے تہوار آئیں تو چلیے جی یہاں پہ ہو گیا ہے افتاری کا ٹائم اور بچے مجھے یہی کہہ رہے تھے جلدی کر لیں افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے تو میں نے کہا بس چاولوں کو دم آ گیا ہے تو ابھی دم ہی کھولتے ہیں تھوڑی دیر میں تو ابھی میں یہ ساری ویڈیو ہی بنا رہی تھی تو چلیے جی اب جلدی سے افتاری کی ٹیبل لگا لیتے ہیں تو آج میں نے کوئی سنیکس وغیرہ نہیں بنائے آج بلکل بھی دل نہیں تھا کچھ بھی سنیکس بنانے کے لیے اور ویسے بھی ہمارے آدھ تو یہی تھا کہ کلید ہونی ہے تو سنیکس وغیرہ کوئی میں نے تیار نہیں کیے تھے تو اسی لیے پھر میں نے چاول بنا لی سجی بنا لی تھی اور ساتھ میں جو میں نے لبی شیری بنایا تھا نا تو وہ کل رات میں ہی ہم نے کھا لیا تھوڑا سا اور باقی پڑا ہوا ہے تو وہ اب کھا لیں گے افتاری کے ٹائم پہ اور ابھی میں ٹیبل ہی لگا رہی تھی تو اتنی دیر میں رازیہ آگئی تو کہنے لگی میں یہاں بیٹھوں گی تو میں نے کہا بیٹھو آپ بھی ہمارے ساتھ افتاری کرنا تو اس کا یہ اس نے کھانا پینا کچھ پی نہیں ہوتا بس اسی طرح سے اوپر نیچے چکر لگاتی رہتی ہے تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتیں کر جاتی ہے ہمارے ساتھ تو اس طرح ہمارا بھی دل لگا رہتا ہے اور ابھی نہ میں نے اسے پکڑ لیا تھا کیونکہ دوپہر کے وقت یہ بھاگ گئی تھی اس نے اپنی چوڑیاں نہیں دکھائی تھی تو میں نے اب اسے کہا کہ اب چوڑیاں دکھاؤ تو اب اس وقت یہ کیلی ہے تو لازمی یہ دکھائے گی تو پہلے اس کی ماما بھی تھی تو اس لیے یہ پہلے دوپہر کے ٹائم پہ بھاگ گئی تھی اور دیکھئے اس نے کتنی ماشاءاللہ سے پیاری چوڑیاں پہنی ہوئی اور اس کو اتنی زیادہ اچھی لگ رہی تھی تو میں اس کو کہہ رہی تھی اپنے مہندی نہیں لگوائی تو یہ اپنے پاپا کے ساتھ چوڑیاں پہن کی آئی ہے چوڑیاں پہzzo Coleman با کوئو با کوئو با کیا با کیا ببی ب Isn't بی 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 یہ بی 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 story یہ ہے دیکھا یہ ہے دیپا کتے رہے دیپا کتے رہے اور مقتزا کتے رہے وہاں ہینکیں مکزا تائیہ ب کر آئا تائیہ ب کر اور حناان نان نان جاؤ نان نان جاؤ نان حناان کیوں کہتا ہے جاؤ جو جو اور جو جو جولیہ کس نے کہتے ہیں آپ جلو پیاری جولیہ کس نے کہتے ہیں بابا بابا نہیں ہے بابا بیندین نہیں ہے جولیہ جلو پیاری یہ جلو پیاری ہے پیاری ہے نا رازے بیاری ہے نا رازے بیاری ہے نا اچھی میں اسے اس وقت یہی پوچھ رہی تھی آپ کو چوڑیاں کس نے بھی نہیں ہے تو یہ کہہ رہی تھی پاپا اور مرتضی کو جب بھی اوپر آتی ہے نا تو ہمیں یہی آکے کہتی ہے مرتضی کہاں ہے مرتضی اور پھر ہمیں پوچھتی ہے پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں تو آگے سے کہتی ہے کہ مرتضی بابا گیا ہے باہر گیا ہے تو چاچو کے گھر ہے اس طرح سے یہ کہہ دیتی ہے تو دیکھیں اب چاولوں کو بھی آگیا ہے دم میں نے فوراں سے ہی پلٹ دیا تھا میں نے کہا کہ اب افتاری بلکل قریب آگئی تھی تو جلدی سے چاولوں کو سرف کرتے ہیں ڈالتے ہیں تو دیکھیں کتنے اچھے چاول بنے ہیں نا اتنے زبردست کھلے کھلے اور اتنی اچھی ان میں سے خوشبو آ رہی تھی تو یہ ہی آج کی ہماری افتاری ہے تو چلیے جلدی سے ان کو ڈالتے ہیں ٹرے میں اور فوراں سے رکھتے ہیں ٹیبل پہ کیونکہ افتاری کا ٹائم بلکل دو منٹ یہاں پہ رہ گئے تھے تو آج نا اریبہ کو مارکٹ بھی جانا تھا ابھی کیونکہ بچیوں کا شوق ہوتا ہے مہندی چوڑیوں کا تو اس نے پہلے تو یہی کہا ہوا تھا کہ ہم دوپہر کے ٹائم میں چلیں گے پھر دوپہر میں آج ٹائم ہی نہیں لگا تو میں اسے یہی کہہ رہی تھی چلو کوئی بات نہیں اب چاند رات ہے تو رونکے تو کافی زیادہ ہی ہوں گی تو ہم لوگ افتاری کریں گے اس کے بعد پھر مارکٹ چلیں گے تو اس لیے بھی میں نے آج کھانا یہی بنا لیا تھا کہ افتاری میں یہ کھا لیں گے اور بعد میں اگر پھوک لگی بچوں کو تو پھر دوبارہ سے یہی کھا لیں گے تو کھانا بنا ہوگا بعد میں یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ آ کے ہمیں مارکٹ سے تو کھانا بھی بنانا ہے تو چلیے جی افتاری کا ٹائم ہو گیا ہے جلدی سے افتاری کرتے ہیں اور دیکھئے ماشاءاللہ سے چکن سجی کتنی اچھی لگ رہی ہے نا اور اتنے مزے کی بنی تھی نا اس ریسپی کو آپ نے لازمی ایتیں بنانا ہے تو کافی زیادہ آپ کو بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ اور یہاں پہ بچے یہاں پہ بیٹھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے پاس ہی اور یہ ہے جی دوہزار تئیس کی ہماری آخری افتاری تو چلیے جی جلدی سے افتاری کرتے ہیں اور مزے مزے کی افتاری تھی کھا کے واقعی بہت زیادہ مزہ آیا تو اسی کے ساتھ میں اپنے ولوگ کا بھی اینڈ کرنے لگی ہوں تو میری طرف سے ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو چاند رات کی بہت بہت مبارک ہو اور اللہ پاک سب کی زندگیوں میں خوشیوں والے تہوار آئیں اور عید کی آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو تو میری طرف سے سب کو عید مبارک تو خوش رہیے جی ولوگ کا اینڈ کرتے ہیں ملوں گی آپ سے دوبارہ نئے ولوگ کے ساتھ خوش رہیے جی عباد رہی اپنا بہت ساہیہ رکھئے گا اللہ حافظ ملوں گی اپنا بہت ساہیہ رکھئے گا